ناظرین ایڈویڈ فوربیز جو کہ سولوی صدی کا ایک برطانوی محقق تھا کو اس سائنس آف مہرین بیالو جی کا بانی کہا جاتا ہے جس کے مطابق سمندری مخلوقات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو سمندر کی تہوں میں رہتے ہوئے انسانی دسترس سے باہر ہیں جبکہ بہت سی ایسی بھی ہیں جو سطح آب یا کم گہرائی میں رہتے ہوئے عموماً انسانوں کا سامنا کرتی رہتی ہیں سمندر کی بہتر فیصد تک سطح نمکین پانی کی حامل ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر میں زندگی کا آغاز تقریباً تین ارب چار کروڑ سال پہلے وجود میں آیا جبکہ یہ بات بھی رکاعت پر ہے کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز تقریباً چار سو ملین سال پہلے ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مقابلے میں سمندری حیات کی عمر تین ارب سال زیادہ ہے ان میں جیلی فش، سمدری ڈائنو سارس اور شارک مشلی کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ یہ تقریباً چھ سو پچاس ملین سال پہلے تک سمندر میں موجود تھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سمندر میں ایک برکی بام مشلی کا وجود بھی ہے جس میں اس قدر الیکٹرک پاور ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے دس بلب روشن کیا جا سکتے ہیں جبکہ انسان دوست مچھلی ڈالفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوران نیند اس کا دماغ صرف پچاس فیصد تک نیند کا اثر قبول کرتا ہے اور حالت نیند میں بھی اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے جو کہ آس پاس کے محول کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے ایک اور عجیب و غریب بات بھی آپ کے علم میں لاتے چلے کہ آکٹوپس نامی آبی مخلوق کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے جبکہ اس کے وجود میں ایک نہیں بلکہ تین دل ہوتے ہیں سمندری سپنچ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے وجود کو دیکھتے اور جانتے ہوئے انسانی حیرت بھی اپنی تمام حدوں کو چھو لیتی ہے یعنی یہ وہ زندہ سمندری جانور ہے جس کے وجود میں مو، آنکھیں، دماغ، جگر، دل اور حتہ کے سر تک کا کوئی حصہ نہیں ملتا سمندری مخلوق میں ڈالفن کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ وہ زیرے آب رہتے ہوئے بھی چوبیس کلومیٹر دور تک کی آواز کو آسانی سے سننے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ محض چودہ انچ کی توالت کی حامل یہ ننی مخلوق جسے عرف عام میں سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے کہ مادہ نہیں بلکہ نر نہ صرف اپنے بچوں کو جنم بھی دیتا ہے بلکہ نوجوانی تک ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے ناظرین کی مزید دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ عظیم و جسہ سمندری مشلی بلو ویل کا وزن پچاس ہاتھیوں کے برابر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی جسامت ایک بڑی بس سے تین گنا زیادہ ہوتی ہے اور یہ بات بھی ہمارے ناظرین کے لیے یقینا نہیں ہوگی کہ اس مشلی کے دل کی جسامت ایک کار کے برابر ہوتی ہے کئی سمندری مخلوقات ایسی بھی ہیں جن میں ڈرائگن فش، فرائل شارک، ویمپائر سکوارڈ، بیگ ریڈ جیلی فش، جائنٹ سکوارڈ، کافن فش، اینگلر فش، سنیگل ٹوتھ اور بیگ رنگ آکٹوپس ایسے آبی جنور ہیں جو کہ زیادہ تر سمندر کی تہوں میں رہتے ہیں اور انسان کے لیے دہشت کی علامت ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے وجود میں زہر بھرا ہوتا ہے جبکہ کچھ آبی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کے دانت اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے سامنے آنے والی کسی بھی مخلوق کا قیمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں خواتینوں حضرات محققین کے مطابق اب تک کی دریافت ہونے والی سمندری مخلوقات جن کی دو لاکھ تیس ہزار اقسام بیان کی جاتی ہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کل مخلوق کا صرف پانچ فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زیرے آب پائے جانے والے سمندری جانوروں کی ابھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قسمیں ایسی بھی ہیں جن کا انکشاف ہونا ابھی باقی ہے